تو آج سے کچھ دن پہلے گائز میں نے کلیکٹ کیے تھے فلیش کے سوٹ اور وہ بھی ایک دو سوٹ نہیں بھائی ٹوٹل تین سوٹ کلیکٹ کیے تھے میں نے اور وہ جو تینوں کے تینوں سوٹ تھے بھائی بہت ہی زیادہ الگ تھے بہت ہی زیادہ سپیشل تھے کسی سوٹ کی پاور تھی کہ بھائی وہ ٹائن کو روک سکتا تھا سوٹ کوئی سوٹ اتنا زیادہ فاس تھا کہ بھائی پوچھو ہی من پورے لاؤس سینٹ آس میں اس سوٹ سے کوئی فاس چیز نہیں تھی تو ایسے ایسے تگڑے تگڑے میں نے فلیش کے سوٹ کلیکٹ کیے تھے اور یہ بھائی تم چوری نہیں کہہ سکتے چوری کب ہوتی ہے جب سامنے والے بندے سے چھپا کے کوئی چیز لے جاؤ ایکچلی میں یہ چوری نہیں تھی ان کو میں نے کلیکٹ کیا تھا کیوں کی فلیش نے بھائی اپنے تین اپک سوٹ الگ الگ جگہ لاؤس سینٹ آس میں چھپا دیئے تھے اب اسے لگ رہا تھا کہ کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا میں ٹھہرا اس سے بھی زیادہ شاتر اور میں نے اپنا شاتر دماغ دوڑایا اور اس کے تینوں سوٹوں کو آرام سے ڈھونڈ نکالا ایسے گیس میں نے شنچن پینچن اور چوب سے بھی ہیلپ مانگنے کی کوشش کی تھی لیکن ان لوگ نے صاف صاف منع کر دیا تھا یار یہ ہم لوگ ہیلپ نہیں کریں گے اور جیسے تیسے پھر بھی میں نے تینوں سوٹ کو کلیکٹ کر لیا تھا اور ابھی تینوں جو سوٹ ہیں فلیش کے ان کو میں نے بڑیا طریقے سے اپنے گھر کے انڈرگراؤن چھپا دیا ہے یس سب سے پہلے تو دیکھو یہ اپنا گھر ہے یہ اوپر والا فلور ہے یہ نیچے والا فلور ہے اس نیچے والے فلور کے بھی نیچے ایک میں نے سیکریٹ سا ایریا بنوایا ہے ابھی تو وہ ایریا بہت چھوٹا ہے اور اس ایریا میں میں نے اپنے تینوں فلیش کے سوٹ کو چھپا دیا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں بھائی اس ایریا کو تھوڑا بڑا کروائیں گے ہم لوگ اور وہاں پہ صرف فلیش کا نہیں آئرن مین اور باقی سارے ایوینجرز کا سوٹ کلیکٹ کر کر کے میں پورا ایک کلیکشن بناوں گا آئیڈیا بہت زیادہ مست ہے لیکن کلیکشن بنانے کے لیے سوٹ ہونے بھی تو چاہیے میرے پاس ٹوٹل اس وقت صرف تین ہی سوٹ ہے اس لئے میں نے پلان بنایا کہ آج میں آئرن مین کے سوٹ چھوٹانے والا ہوں آئرن مین میں ویسے اس شکل سے دیکھتا تو بھولا ہی ہے لیکن گائز بہت ہی شادی رہا ہے وہ اس کے پاس اتنے سوٹ ہیں اتنے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ الگ الگ ویریانٹس ہیں کبھی سامنے نہیں آنے دیتا ہے ہم لوگوں لگتا ہے کہ بس فلیش کے پاس ہی الگ الگ ہے سوٹ نہیں بھائی آئرن مین کے پاس بھی بہت الگ الگ ہے بس یہ بات ہے کہ وہ پتہ نہیں لگنے دیتا ہے بھائی آج کچھ بھی کر کے مجھے اس کے موں سے اگلوانا ہے اور پتہ کرنا ہے کہ اس کے پاس کتنے الگ الگ سوٹ ہے اور ان سوٹ کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا میں بھائی تم لوگ آج ساتھ دینے والے ہو کی نہیں آرے فلیش میں تو ساتھ دیا نہیں آر آئرن مین میں کیوں دیں گے حالت خراب ہو جائے گی اگر آئرن مین کو پتہ لگ گیا تو بھائی بھائی ساپ کلویا میں تو کہتا ہوں رہن دے بھائی لازٹ ٹائم میرے کو سوٹ مل گیا تھا بھائی تم لوگوں کو ٹرائی نہیں کرنے دیا میں نے اس بار بھی نہیں ٹرائی کرنے دوں گا میں آرے مت ٹرائی کرنے دینا یار کیونکہ ایسے بھی تم بھی ٹرائی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ ملی نہیں پائے گا تمہیں آئرن مین کا سوٹ اچھا بھائی تم لوگوں کو لگتا کہ میں آئرن مین کا سوٹ کلیکٹی نہیں کر سکتا بھائی کلویا نہیں کر سکتا وہ فلیش تو گدا ہے اس نے تو بیوکوفوں کی طرح ادھر ادھر سوٹ چھپا رکھے تھے لیکن آئرن مین کیا بھائی سوٹ اگر تو ڈھونڈ نکال لیا میں پورے ایک ہفتے تک برگر نہیں کھاؤں گا بھائی اچھا تو ٹھیک ہے بھائی لگا چیلنج ارے لگا یاد لگا چیلنج تمہیں ایک سوٹ بھی نہیں لاسکتے آئرن مین کا تم لوگ ایک کی بات کر رہے ہو میں تین سوٹ چھرا ہوں گا آئرن مین کیوں اور بتاؤ بیک کلو ہے جا جا ہو ہی نہیں سکتا ایسا اب تو ایسا ہو کے ہی رہے گا بھائی آج شام تک تم لوگ دیکھ لینا ٹوڈل تین سوٹ چھرا کے لے کر آ جاؤں گا میں وہ بھی آئرن مین کے گائز وہ بھی لٹرلی میں بھائی آئرن مین کے تو بہت ہی زیادہ مزے آنے والا ہے سب سے پہلے تو اپنی گاڑی نکالتا ہوں میں یہ رہی اپنی گاڑی اور اپنی گاڑی کو فٹ آفٹ سے باہر نکالتے ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں گائز آئرن مین کے گھر اب دیکھو بھائی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئرن مین سے میں پوچھوں گا کیسے کہ اس کے پاس کتنے سوٹ ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے سوچ لیا ہے میں بھائی اس سے باتوں باتوں میں وہ گلوانے کی کوشش کروں گا اور مجھے اپنی ٹاکنگ سکلز پر پورا بھروسہ ہے definitely میں اس سے باتوں باتوں میں یہ راستوں گلوائی لوں گا کہ اس کے پاس کتنے سوٹ ہیں اور اس نے کہاں کہاں چھپا رکھے ہیں ایسے دیکھو گائز اگر تم لوگ آئرن مین کے گھر کو جانتے ہو بھائی بڑیا طریقے سے تو آئرن مین کے گھر کے اندر ہی بہت ساری سیکرٹ جگہ ہے کیا آپ دہا اس نے اپنے گھر میں یا الگ الگ کونوں میں چھپا رکھے ہو کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا فیلال چلتے ہیں آئرن مین کے گھر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئرن مین سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آئرن مین کے پاس پہنچنے والا ہوں میں آئرن مین کے پاس نہیں آئرن مین کے پاس گھر پہ پہنچنے والا ہوں دیکھتے ہیں آئرن مین ہے یا پھر نہیں ہو گا یہ گھر پہ آج کل کس تگڑے والے crime تو ہونے رہے ہیں لو سینٹوس میں آ چکے ہیں بھائی گاڑیاں تو کچھ بھی کوئن کے پاس ایک سے ایک ہے گاڑی تو میرے پاس بھی یہ بڑیے والی ہے بھائی جی ویگن ہے مرسیڈیز جی ویگن جب سے میں نے یہ ایونجرز بیوٹیفول آلی شن گھر بنا کے دیا ہے تب سے تو ان کی زندگی کی موجی آگئی ہے بھائی مزے سے پورے گھر پہ فیلے رہتے ہیں یہ لوگ وہ کون ہیں اب وہ کون ہیں کیا آئرن مین ہیں کان کافی پی رہے کھڑے ہو کے ہیلو بھائی آئرن مین کیسے حال چال میرے بڑی ہے یار تم بتاؤ فرینکلن کافی دنوں کے بعد دکھائی دیئے ہاں بس ایسی تیر سے بس ملنے کا من کیا بس چلا آیا میں ایسے تو وہاں پہ کر کیا رہا ہے ارے یار صبح صبح اپنے گھر کی بالکنی میں کافی پینے کالا کی مزا ہے ایسے کیا آلی شان گھر بنا کے دیا ہے تم نے فرینکلن بہت ہی بڑیا وہ سب چھوڑ یار آرن مین میں تس سے کچھ بات کرنے آیا تھا کیا یار کیا ہو گیا بولو وہ ایکچلی میں تیر پاس کتنے سوٹ ہیں کیا ڈائریکٹلی سوال پوچھ رہو میرے پاس تو ایک ہی سوٹ ہے یہ جو ہمیشہ پین کے گھومتا رہتا ہوں نہیں مطلب مان لے ابھی تیر کو نہانا ہوا تو تو نہائے گا کیسے یہ والا سوٹ کھولوں گا نہ کہ فٹفٹ سے پہن لوں گا یہ سوٹ نہیں مطلب مان لے جیسے ابھی بارش کا محصم تھا کچھ دنوں پہلے تو کیچڑ ویچڑ ہوتی تھی لوسینٹ آس میں تیرے ہی سوٹ گندہ ہو جاتا تھا تو تو تب کیا پہنتا تھا کچھ نہیں سوٹ کو دھو کی پہن لیتا تھا ابھی تیرے پاس اور کوئی سوٹ نہیں ہے کیا نہیں یار میرے پاس یہی تمہارے سامنے جو سوٹ میں نے پہن رکھا یہی ہے سوٹ یار یہ تو بتائی نہیں رہا ہے کچھ نہ میں کچھ اس سے اگلوا پا رہا ہوں پوری کوشش کر رہا ہوں میں ایک بار پھر سے ٹرائے کرتے ہیں آئرین مین یار بھائی فلیش کے پاس اتنے سارے سوٹ ہیں تجھے چڑنی مستے اس کے سوٹ دیکھ کے ارے نہیں یار بلکہ مجھے تو گصہ آ دیا ایسے لوگوں سے جس کے پاس اتنے سارے سوٹ ہوں میرے لیے تو ایک ہی سوٹ ہے بڑھی آیا ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے فرینکلن چلتا ہوں میں جا بھائی کچھ چاہیے ہو تو بتاؤ نہیں کچھ نہیں چاہیے بھائی کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ملتے بعد میں جا کہا رہا ہے تو بس کچھ نہیں اندر کارنیت سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے بھائی یس مجھے اس کا پیچھا ہی کرنا چاہیے چلو چلو یار چلو فرینکلن کا میں نے مست پاگل بنا دیا فرینکلن چلے جانا ہے ابھی فلال اوینجرز میں سے کوئی ہے نہیں گھر پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اٹینشن مطلب ہے تو ایسے کیسے چلا جاؤں میں ایسے کیسے اس کے سوٹ کے بارے میں تو جان کر رہا ہوں مجھے پتا ہے گائز یہ اندر definitely carnage وغیرہ سے بات کرنے کے لیے گیا ہے میرا مزاق اڑا آنے کے لیے دیکھیں آخر میں بات کیا کر رہے ہیں یہ لوگ شانتی سے ایک دم چلیں گے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اوکے 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 آرام سے بلکل اوہ فور ہے دونوں کے دونوں میں کہہ نہیں رہا تھا definitely کس تو secret بات کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ ارے یار آئرن مین کیسے ارے یار وہ فرینکلن بہت زیادہ پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا میرے سوٹ کے بارے میں لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں پتا چلنے دیا ارے لیکن کیسے یار ارے میں تو اس سے کہتا رہ گیا کہ میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے ایک ہی سوٹ ہے اس سے کیا پتا کہ میرے پاس کتنے سارے سوٹ ہیں ارے ہاں یار ویسے تم نے مست پاگل بنا دیا اس فرینکلن کا اور کیا یار اس فرینکلن گدے کو کبھی پتا ہی نہیں چلے گا کہ لاؤس سینٹ آس کے میں نے الگ الگ کونوں میں کتنے سارے سوٹ چھپا رکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایونجرز کے اس گھر میں ہی میں نے آٹھ دیس سوٹ چھپا رکھے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا سب کو لگتا ہے کہ یہ جو سامنے سوٹ ہے یہی ریال سوٹ ہے لیکن کسی کو نہیں پتا کی یہ سب نقلی سوٹ ہے اصلی سوٹ تو میں نے اس طریقے سے چھپایا ہے کہ کوئی ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا تیری تلاؤس سینٹ آس میں اس کے بھی بہت سارے سوٹ ہیں اس فلیش کی طرح میں کہہ نہیں رہا تھا definitely ہمیں سوٹ مل سکتے ہیں اس کے بھی اب بس ہم لوگ کو اپنا دماغ کے گھوڑے دوڑانے اور پتہ لگانا ہے کہ اس نے سوٹ کہاں پر چھپا رکھے ہوں گے فیلال یہ تو کہہ رہا ہے آٹھ دس اس نے اس ایونجرز کے گھر کے اندر ہی چھپا رکھے ہیں بھائی ہر پورا کا پورا ہی ایونجرز کا میں نہیں بنوایا تھا لیکن اتنے بڑے گھر میں بھی ان لوگوں نے آٹھ دس سوٹ کہاں چھپا رکھے ہوں گے پتہ نہیں لیکن لاؤس سینٹ آس کے جو الگ الگ کونوں میں چھپا رکھے ہیں سوٹ وہ definitely میں ڈھونڈ سکتا ہوں یار last time کس طریقے سے فلیش کے سوٹ ڈھونڈے تھے میں نے اس time بار ہی ہے آرین مین کے سوٹ ڈھونڈنے کی اور پھر سارے سوٹ ڈھونڈ کے ان لوگ ان سوٹ کو ٹرائی بھی کریں گے بھائی کہ کس سوٹ کے اندر کیا ہی پاور ہے لیٹس کو اب دماغ لگانا شروع کرتے ہیں کہاں پر کہاں پر رکھ سکتا ہے یہ آرین مین اپنے سوٹ چھپا کے کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پر اسے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ سیف ہے اس کا سوٹ کونسی جگہ ہو سکتی ہے کونسی فلیش کا دیکھو میرے کو یاد ہے سیور میں ملا تھا مجھے ایک سوٹ ایسی آرین مین بھی کیا سیور میں سوٹ چھپا سکتا ہے لگتا تو نہیں ہے یہ آرین مین بہت زیادہ دماغ چلاتا ہے بھائی اس سے لیے کوئی ایسی الگ سی جگہ پر ہی ہوگا سوٹ دیکھو بھائی یہ شاید ایسی جگہ پر سوٹ چھپائے جہاں پر جانا تھوڑا مشکل ہو بلکہ مشکل کہا تھوڑا ناممکن سا ہو اور ایسی تو ایک جگہ ہے بھائی ملٹری بیس لو سینٹ آس کا کیونکہ ملٹری بیس میں ہر کوئی آم آدمی تھوڑی نہ جا سکتا ہے سمپلی ایسے موٹھا کے کوئی بھی تھوڑ نہ جا سکتا ہے اس کا مطلب میر کو لگ رہا ہے گائز ہو نہ ہو آرین مین نے ایک آدھا سوٹ بھائی ملٹری بیس کے اندر ضرور چھپا کے رکھا ہوگا لیکن کہاں پر ملٹری بیس بھی تو اتنا چھوٹا سا نہیں ہے اب تو ملٹری بیس کے اندر جا کر ہی پتا چلے گا لیکن ملٹری بیس سے میں کہوں گا کیا میں کہہ دوں گا ایسی بس گھومنے کے لیے آیا ہوں ہاں یہی کہہ دیں گے یار پوچھے گا تب نہ بھائی کوئی چلتے ہیں ملٹری بیس مجھے شک ہے گائز اس آرین مین پہ یہ ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے جس میں اسے کم محنت کرنی پڑے اور ملٹری بیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر اپنا سوٹ شپا دیا اس نے تو اسے کچھ محنت نہیں کرنی بھائی ملٹری والوں کا علاوہ کوئی نہیں آتا جاتا ہے وہاں پہ اسی لیے مجھے پکا ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں میں کہ ملٹری بیس میں ایک سوٹ ہوگا اس کا چلتے ہیں آئرین مین برو تو کتنا بھی دماغ چلا لے میرے سے زیادہ تیز دماغ نہیں چلا سکتا تو اوکی تو ہمارے رائٹ سائیڈ میں ہے گائز اس وقت ملٹری بیس چلو 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 آرام سے آرام سے بہت ہی بڑی آبے یار ایک تو یہ میری جی ویگن بھائی پوری گھوم جاتی ہے ذرا سی ٹککر لگتی پوری گاڑی ایک دم 180 ڈگری کے چکر لگانے لگ جاتی ہے آگے یہاں سے رائٹ سائیڈ میں بھائی سائرن مین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ ادھر بھی کچھ چیزیں چھپا سکتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا سیور ہے کیا پتہ ادھر ہی نہیں یہاں پتہ نہیں ہے لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی میں بتا رہا ہوں سامنے ملیٹری بیس ڈھونتے ہیں آج کا سب سے پہلا سوٹ ہیلو بھائی ہیلو جانتے ہی ہوگا میرے کو چلو بھائی ان لوگ کو تو کوئی دکت نہیں ہے مجھ سے اب ڈھونتے ہیں کہاں پر ملیٹری بیس بہت ہی بڑا ہے اور کافی سارے بیلدنگز ہیں کافی ساری الگ الگ جگہ ہیں کافی ساری الگ الگ سیکرٹ جگہ ہیں اب اس میں کہاں چھپایا ہوگا اس آئرین من نے سوٹ یہی پتہ کرنا ہے بس یہ ایک ملیٹری بیس میں گیراج بھی ہے بھائی گاڑیوں کا میں بھی وہاں پر لیکن وہاں تو ملیٹری والے بھی بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں مجھے ہی لگتا وہاں پر اس نے اپنا سوٹ چھپایا ہوگا بھائی اس نے ایسی جگہ پر سوٹ چھپایا ہوگا کہ ملیٹری والے بھی کم ہی آتے جاتے ہو ملیٹری بیس میں وہ جگہ ہونے کے باوجود بھی اور ایسی کون سی جگہ ہے وہ دیکھو ٹاور کے اوپر بھی ایک ملیٹری والا ہے بھائی کون سی جگہ ہو سکتی ہے لاؤس سینٹ آس کے ملیٹری بیس میں جہاں ملیٹری والے بھی خود کم آتے جاتے ہو پتہ نہیں بھائی آئرین من کا سوٹ یہاں پر ملے گا کی نہیں کسی سے پوچھو گیا بھائی اوہ ہیلو ٹینک والے ملیٹری والے بھائی صاحب یہ ملیٹری بیس میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر ملیٹری والے بہت کم آتے جاتے ہیں ارے ہماری وہ انڈرگراؤنڈ لیفٹ اس کا استعمال اب کوئی نہیں کرتا ہے اچھا یہ انڈرگراؤنڈ لیفٹ کا راستہ کہاں سے ہے جرہا بتاؤ گے کیوں بھائی کیا کرو گے جان کے نہیں بس ایسی پوچھ رہا تھا میں ایسے تم ہو کون اب میں ملیٹری کنل کا دور کا دوست ہوں اچھا پیچھے کی طرف ایک راستہ ہے وہاں پر ہے انڈرگراؤنڈ لیفٹ کا راستہ ویسے وہاں پر جانے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کسی کام کی نہیں بچی اب کوئی نہیں جاتا ہے وہاں پر تھینکیو فور دس انفرمیشن اوکے تو پرانی پڑی ہوئی بند پڑی ہوئی انڈرگراؤنڈ لیفٹ اوکے ہیلو سر یہ انڈرگراؤنڈ لیفٹ کا راستہ یہی سے ہے کیا ہاں وہ سامنے کی طرف ہے بسے تم ہو کون ملیٹری کنل نے مجھے وہاں پر چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ لیفٹ ابھی بھی کام کرتی ہے کی نہیں ارے یار وہ لیفٹ کام نہیں کرتی ہے کسی بھی کام کی نہیں ہے وہ لیفٹ بس میں ایسی چیک آؤٹ کرنے کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لو تو یہ ہے اوکے اوکے لیفٹ لیفٹ تو بند پڑی ہے بھائی پوری بٹن دبا کے چیک کرتے ہیں بٹن دبا کے بٹن دبا کے لیفٹ کھل گئی بھائی اور یہاں پر ویٹ ایک سیکنڈ سوٹ ہے بھی آئرن مین کا ہی سوٹ ہے یہ تو بھائی یہ تو پورا الگ ہے یار اس والے سوٹ کی ڈیفینیٹلی کچھ سپیشل پاورز ہونے والی ہے بھائی نورمل آئرن مین سے کتنا زیادہ بلکل الگ ہی ہے یہ ایک پل کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی پورا آئرن مین ہے بس کلر ہٹا دیا ہے لیکن دوسرے پل ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ پورا الگ ہے آئرن مین کے سوٹ سے بٹ کس تو کس تو ڈیفرینٹ ہے ایک کام کرتے ہیں گاڑی لے کر آیا یوں پہلا سوٹ ملی ہے بھائی کانگرچولیشنز فرس سوٹ یہاں پر ہم لوگ نے ڈسکور کر لیا ہے اب بس اس کو اپنے گاڑی کی چھت پر رکھتے ہیں اور نکلتے ہیں دوسرا سوٹ ڈھونڈنے کے لیے آئرن مین وٹا میڑ سے چلا آگ نہیں ہے تو فرس سوٹ تو یہاں پر کلیکٹ کر لیا اب چلتے ہیں دوسرے سوٹ کے لیے پھر سے دماغ لگانا پڑے گا بھائی میں نے کیا مست ایک دم تکہ لگایا اور میرا تکہ کتنا مست فٹ بیٹھا ہے بھائی پہلا آئرن مین کا سوٹ ڈھونڈ نکالا ہے اندھیرے میں کوئی زیادہ چمک رہا تھا یہ اجالے میں لاتے ہی تھوڑا گری کلر کا دکھنے لگ گیا خیر جو بھی ہو تو پہلا تکہ ایک دم پرفیکٹ نکلا ہے اب دوسرا تکہ لگاتے ہیں آئرن مین اور کہاں جاتا رہتا ہے آئرن مین بہت زیادہ ماؤنٹ چلیارٹ کی طرف بہت چکر کاٹتا ہے وہ دیفنیٹلی ادھر بھی کہیں نہ کہیں اس نے ایک آدھ سوٹ چھپا کے رکھا تو ہوگا لیکن کہاں پر ایک کام کرتے ہیں ماؤنٹ چلیارٹ کی طرف چلتے ہیں ادھر کسی سے پتہ کرتے ہیں یا پھر کسی نے آئرن مین کو کسی سی گرٹ جگہ پر آتے جاتے دیکھا ہو تو اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں دیفنیٹلی میں شور ہوں سیکنڈ سوٹ ہمیں وہاں پر مل سکتا ہے چلتے ہیں ذرا ماؤنٹ چلیارٹ ویسے بھی پاس میں ہی ہے بھائی زیادہ دور بھی نہیں ہوں ماؤنٹ چلیارٹ سے اوکے ماؤنٹ چلیارٹ پہنچنے والا ہمیں ویسے گائز ابھی تک تم لوگ نے بھائی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرو اور چاہوں کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کرو بھائی انسٹرگرام اور ایکس پر ابھی تک فالو نہیں کیا تو فالو کر لو لینک دسکرپشن میں ہے جاؤ ابھی کے ابھی انسٹرگرام اور ایکس پر فالو کرو اوہ بھائی صاحب لیوپرڈ ابا ڈر ہی نہیں ہے اسے تو بلکل کیسے مٹک مٹک کے جا رہا ہے بلکل سڑک کے بیچوں بیچ ابا اس کو ڈر بھی ہے سبھی کی گاڑی باڑی والا ٹھوک کے چلا جائے کوئی ہیڈ جو بھی ہو یہ دیکھو ایک اسٹیچو ہے یہاں پہ بڑا سا کیا بتا آئرن مین کا ایک آت سوٹ یہاں ہی پر ہو کسی بندے سے پوچھتے ہیں بھائی یہاں پر دو بندے ہیں تو صحیح بھائیوں تم لوگوں نے آئرن مین کو ادر کہیں آتے جاتے دیکھا ہے آئرن مین وہ ایونجر ہاں ہاں وہ ایونجرز کا حصہ جو ہے مطلب لیڈر جو ہے ایونجرز کا ہاں ادر بہت زیادہ آتے جاتے دیکھا ہے اچھا مینلی وہ کہاں جاتا ہے ادھر ایک ریسٹورینٹ ہے ادھر لنچ وغیرہ کرنے کے لیے وہ پہلے آتا تھا کافی دنوں سے آیا نہیں ہے کونسا کونسا ریسٹورینٹ ہے ارے وہی والا ریسٹورینٹ ہے جہاں سے وہ زیپ لائن شروع ہوتی ہے اچھا وہ کیول گار والی زیپ لائن ہاں ہاں بالکل بالکل اچھا وہ ریسٹورینٹ تو شاید پیچھے ہے ایک سیکنڈ کیول گار والی زیپ لائن والا ریسٹورینٹ تو وہ ہے ہاں یہ ہی تو ہے بھائی تو آئرین مین کو ایک سوٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے می بھی پوسیبل ایک بار چیک آؤٹ کرتے ہیں بھائی ایسی سب انوکی 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 جگہ پہ ہی تو مل سکتا بھائی سوٹ ایک سوٹ مل چکا ہے دوسرا سوٹ اور تین سوٹ کلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ چیک آؤٹ کریں گے گائز کی کس سوٹ کے اندر کیا ہی پاورس ہیں کیس والی جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں پر آئرین مین کے زیپ لائن لینے کے لیے آتا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں بھائی یہ تو ٹوریسٹ والی جگہ ہے یہاں کیوں چھپائے گا آئرین مین اپنا سوٹ یہاں تو نورملی بندے بھٹکتے رہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آرہا بھائی یہ دیکھو کیول کار ہے یہاں پر کیول کاری بولتے ہیں نا بھائی سے کیول کاری تو بولتے ہیں نہیں ہے بھائی یہاں کوئی سوٹ نہیں ہے لگتا ہے میرا تکہ یہاں پر غلط نکلا گائز چلو نکلتا ہاں سے کیول کار گئی یوز کرلو کیا لیکن یہ تو ماؤنٹ چلیارٹ پر لے کر جاتی ہے کیول کار مجھے نہیں رائٹ چاہیے فٹا فٹ سے نکلتا ہے گائز ارے بھائی دوسرا سوٹ تو ملا ہی نہیں یار میرے کو ویٹ میں نے ادھر کچھ نوٹس کیا یار ایک سیکنڈ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں تم لوگ یہ کچھ خالی سی جگہ نہیں ہے یہاں پر تو کچھ سٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے یا پھر کچھ رکھا ہوا ہے سٹور کر کے ویٹ 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 یہ دیکھو بھائی مل گیا ہمیں ایک اور سوٹ آئرینڈ مین کا لیٹس گو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسی میں نے جمپ لگائی میں نے ایسا دیکھا کہ جیسے بھائی ادھر گہراج ہو یہ گہراج جیسے بلکل فل نہیں آ رہا کہ یہاں پر گاڑی واری مست گہراج کی طرح رکھ دو تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ رکھا جا سکتا ہے یہاں پر ضرور سٹور کر کے اور رکھا کیا جا سکتا ہے رکھا ہوا ہے بھائی آئرینڈ مین کا سوٹ یہاں پر سٹور کر کے رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ نے دوسرا سوٹ ڈھونڈ نکالا ہے گاڑی لے کر آتا ہوں بھائی دو سوٹ ڈھونڈ نکالے ہیں ایک اور سوٹ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر تینوں سوٹ کی ٹیسٹنگ کریں گے دوسرا سوٹ ڈھونڈ آگیا میں رکھتے ہیں فٹفٹ سے اس والے سوٹ کو بھی گاڑی پہ دو سوٹ ڈھونڈ ون مور ڈھونڈ اب یہ کہاں ملے گا ایک پھر سے دماغ دوڑانا پڑے گا پھر سے ایسی کسی آسان جگہ پہ نہیں ملے گا یہ دیفینیٹلی آرینڈ مین اور کہا جاتا ہے میں نے ملٹری بیس چیک آؤٹ کر لیا میں نے ماؤنٹ چلیار چیک آؤٹ کر لیا تیسرا سوٹ ہو سکتا ہے بھائی جہاں پر میں کبھی ایکسپیکٹ نہ کروں وہاں پر ہو تیسرا سوٹ اور ایسی کونسی جگہ ہے جہاں پر میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا میرا گھر میرے گھر کے آس پاس yes definitely بھائی آرینڈ مین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ یہ کانڈ بھی کر سکتا ہے کیا پتہ اس نے تیسرا سوٹ میرے گھر کے آجوباجو ہی رکھ دیا ہو کیونکہ میں تو کبھی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے گھر کے پاس سوٹ رکھے گا اور کیا پتہ اس نے انیکسپیکٹڈ چیز ہی کر ڈالی ہو ایک کام کرتے ہیں اپنے گھر کے پاس دیکھتے ہیں بھائی definitely اپنے گھر کے پاس وہ تالاب سا ہے پھر اور بھی علاقے ہیں بھائی ادھر چیک آؤٹ کرتے ہیں میبھی مجھے لگ رہا ہے تیسرا سوٹ مجھے اپنے گھر کے آس پاس ہی مل سکتا ہے چلو بھائی چلتے ہیں فٹ افٹ سے گھر چلتے ہیں اوکے اپنے گھر پر پہنچ گیا میں لیکن پرابلم یہ ہے دیکھو میں نے گیس تو کر لیا میرے گھر کے آجو باجو ہو سکتا ہے سوٹ لیکن ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ سوٹ رکھ سکتا ہے یہ پیچھے والا تالاب نہیں یہ تب جورک خالی پڑا ہے بھائی ایسے بھی اگر اس کے اندر سوٹ رکھے گا تو ایزلی دکھ جائے گا میرے گھر کے آجو باجو اس علاقے میں کیا بتا ایرن مین نے سوٹ چھپا رکھا اور جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو اور میرے گھر کے آس پاس تو کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے ویٹ ہے ایک علاقہ میرے گھر کے آجو باجو گائز ایک گھر بن رہا ہے کئی دنوں سے اور کئی دنوں سے کیا کئی سالوں سے بن رہا ہے وہ گھر آج تک کبھی complete نہیں ہوا اب اس گھر کا کام جو ہے وہ رک بھی گیا ہے وہاں پر کوئی ورکرز آتے جاتے بھی نہیں ہیں شاید وہاں پر ہو سکتا ہے ایرن مین کا سوٹ ایک بار چل کے دیکھتے ہیں مجھے تو لگ رہا شاید ہو سکتا ہے کون سی گلی میں تھا وہ گھر شاید سے اس والی گلی میں اس کا کام بھئی کئی سال پہلے چال ہوا تھا آج تک کبھی complete نہیں ہو پایا ہے یہ یہ رہا وہ گھر دوبارہ کام چال ہوا گیا ہے کہ بھئی ارے کہاں ہم تو بس ایسی آرام کر رہے ہیں یہاں پہ کام کتنے دنوں سے بن رہا ہے یہاں کا ہو گئے لگ بھگ دو چر دو چر ہفتے تو ہو ہی گئے اچھا ٹھیک ہے میں چیک کر سکتا ہے ادھر کر لو کیا کرو گے ہے ہی نہیں کچھ یہاں پہ ہاں پتا ہے میرے کو بٹھ پھر بھی یہ کھلونے کہاں سے لے کر آ رہے ہو کھلونے ابہ کھلونے نہیں ہے یہ سوٹ ہے اچھا کس کا سوٹ ہے ابہ آئرن مین کا سوٹ ہے اچھا کیا یہ ابہ تیرے مطلب کی بات نہیں ہے تو اپنا کام کا کہاں پر مجھے لگتا ہے میں نے یہاں کوئی سوٹ رکھا ہے نہیں لگتا ہے یہ دکھا میرا غلط نکلا بھائی اس بار تو میرا دکھا جو ہے بھائی غلط نکلا ہے یہاں پر نہیں ہے کوئی سوٹ توالٹ ہے توالٹ میں چکر کے آؤں کیونکہ ادھر کوئی آیا نہیں ہے بھائی آرن مین کا کوئی بھروزن ہے وہ کہیں بھی چھپا سکتا ہے نہیں بھائی توالٹ کے اندر بھی نہیں ہے کچھ بھی ارے بھائی یہاں wait 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 ادھر دیکھو بھائی یہ دو ووڈز کے بیچ میں جکہ دیکھو اور اس جکہ کے اندر دیکھو بھائی آئرن مین کا سوٹ فسا ہوا ہے اس نے یہاں پر چھپا رکھا ہے ایک آئرن مین کا سوٹ بھائی آئرن مین کیا ہے کچھ زیادہ ہی اپنا دماغ نہیں چلاتا یہ کہاں کہاں سوٹ چھپا رکھا ہے بھائی کتنا بھی دماغ چلا لے بھائی اس سے دو قدم آگے نکلتے ہیں ہم لوگ فلال تیسرا سوٹ بھی ڈھونڈ نکالا ہے میں نے آئرن مین کا اور اس طریقے سے اپنے پاس ٹوٹل ثری سوٹس ہو گئے ہیں اور اب تو باری ان سب کو چیک آؤٹ کرنے کی تو یہاں پر کلیکٹ کر لیے میں نے تین سوٹ اور اپنی جیپ پہ اپنی گاڑی پہ میں نے رکھ بھی لیا ہے اب ذرہ تینوں سوٹ کو ایک ایک بار ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہی سپیشل پاورز ہے ایسے شنچن پنچن نے بھائی صاف صاف منع کر دیا تھا کہ یہ میرے بس کی نہیں ہے اور چوب نے تو شرط بھی لگا لی تھی بھائی کہ وہ ایک ہفتے تک برگر نہیں کھائے گا اب تو شرط میں جیت گیا اس کا مطلب بھائی شنچن پنچن کو یہ سوٹ ٹرائی کرنے کیلئے بھی نہیں دینا اور چوب کا ایک ہفتے کا برگر بھی کینسل فلال وہ سب بعد میں دیکھیں گے ابھی تو سوٹ ٹرائی کرتے ہیں یا فر رک جائے یار پہلے ہی ان کو دکھائی دوں میں سوٹ اپنا اوے زرہ شنچن منچن اوپر آو بھائی چوب تُو بھی آ چوب بلکہ سپیشلی تُو سب سے پہلے آ بھائی کلویا یہ سب کیا ہے بھائی یہ سب ہے آئرن مین کی وہ سپیشل سوٹ جو اس نے آلگ آلگ جگہ پر چھپا رکھے ہیں اور میں نے تینوں ڈھونڈ نکالے ہیں آرے کیا بکواس کرو یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں بھائی ایسا ہوا ہے آرے لیکن کیسے یار کیسے کر دیا تم نہیں ہے آہ بس تھوڑا بہت دماغ چلایا اور تھوڑا قسمت کا بھی ساتھ کہہ سکتے ہو تم لوگ تینوں سوٹ مل گئے بھائی یار کلویا اس کا مطلب اس کا مطلب ایک ہفتے کے لیے تیرا برگر کینسل اور اس کا مطلب اس کا مطلب بھائی تم تینوں میں سے کسی کو بھی سوٹ ذرا سا بھی ٹرائی کرنے کو نہیں ملے گا آرے یار یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تم یہ سوٹ ٹرائی کرو گا اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے نہیں بھائی تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے بس دیکھتے رو تم لوگ میرے کو ان سوٹ کو ٹرائی کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں جو ہمیں سب سے پہلا سوٹ ملا تھا وائٹ والا اسے پہن کے ٹرائی کرتے ہیں اوکے تو یہ سوٹ میں نے پہن لیا ہے آرے زارہ پاور سو دکھاؤ اوکے اوبے اوبے ہلو کتنے مست لگ رہے ہیں بھائی اوکے تو یہ سب سے پہلا آرین مین کا سوٹ ہے جو کی تم لوگ دیکھ سکتے ہو گائز کافی زیادہ پاور فل لگ رہا ہے اس کے اندر اڑنے والی پاور سوٹ بھی ہے لیکن جو اس کے اڑنے والی پاور سوٹ ہے وہ اتنی کچھ خاص نہیں ہے اوکے سیکنڈ والے سوٹ کے اندر کچھ تگڑی والی اڑنے والی پاور سوٹ ہوں گی جمپ والی پاور سوٹ بھی نورمل ہی ہیں ایک سیکنڈ جمپ اور تگڑی نہیں لگا سکتے نہیں اس کے اندر بھائی فلیش جیسے بالکل پاور سوٹ ہے اور پیچھے دیکھو یہ جو وائٹ کلگی ریز ہے یہ کتنے بیوڈیفول لگ رہا ہے چھوڑا اس کا لکھ الگ ہے میبھی کچھ اور بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پاور سوگی وہ تو میں بعد میں ٹرائی کروں گا تک پتہ چلے گا اس کے اندر بھائی اوہ اس کا پنچ کتنا پاور فل ہے اس کے اندر ایک ہیے ساؤنڈ ویوڈیوز کرنے والی بھی پاور چاہیں جس میں بھائی بندے والا کی اڑ رہے ہیں اوہ بھائی ساہب سارے نہیں پٹ گئے اور اب سٹرونگ ہے تگڑا ہے بھائی یہ والا سوٹ تگڑا ہے لیٹس ٹرائے یلو ون پیلا والا جو سوٹ ملا ہے ہم لوگ کو اسے ٹرائی کرتے ہیں تو یہ میں پہن کے آ چکا ہوں گائز یلو والا سوٹ اوکے اوکے بھائی یہ والا سوٹ تھوڑا پاور سے بھرا ہوا لگ رہا ہے پوری طاقت سی ہے سوٹ کے اندر ایک سکنڈ اوہ یس ڈیفینیٹلی یہ مجھے لگ رہا ہے سب سے پاور فل سوٹ ہے وہ جو وائیڈ والا سوٹ تھا اس کی سپیشلیٹی تھی کہ وہ کافی زیادہ فاسٹ سوٹ ہے یہ والا ہے کہ سب سے زیادہ پاور فل سوٹ ہونے والا ہے ییس ایسا ہی لگ رہا ہے میرے کو تو بھائی ایک سکنڈ ایک سکنڈ بھائی پوری گاڑی اٹھا لیا ہے بس اٹھا کے دیکھتے ہیں بس کام آن بس آئی گین ڈو دس بہت ہی بڑیا اوہ تیری اور یہ مارا اوہ بھائی یس یہ پاور سے بھرپور سوٹ ہے ییلو والا اب ایک کام کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں وہ جو لاسٹ میں ہمیں بینگنی گلر کا پرپل گلر کا جو سوٹ ملا ہے اسے ٹرائی کرتے ہیں تم لوگ سب سے فیوریٹ سوٹ کونسا ہے کمنٹ میں جا کر بتاؤ فائٹ والا یلو والا یا پھر جو بھی میں پرپل والا پہن کرانے والا ہوں چلو بھائی وہ پرپل پہن کراتے ہیں لیٹس ٹرائی دس اوہ تیری اس کی جمپ ابھی تک سب سے اپک ہے ہاں بھائی جتنے بھی میں نے سوٹ ابھی تک ٹرائی کی ہیں اس میں سب سے اپک جمپ اس پرپل والے کی ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی اونچی اونچی جمپس ہے اوکے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے یہ سوٹ ہلو بھائی اوکے میں کسی بھی چیز میں آگ لگا سکتا ہوں یہ دیکھو گاڑیوں میں میں آگ لگا رہا ہوں بھائی دور سے ہی اوکے نائس اور کیا پاور سے اس کے پاس لیٹ می ٹرائی دس اوکے میں کہیں چاہوں تو دور بلاسٹ بھی کر سکتا ہوں کیا اوہ تیری اگر ایسا ہو گیا تو مزہ ہی آ جائے گا اوہ تیری بھائی لٹری میں وہ بلاسٹ میں نے کیا ہے اتنی دور اوکے تو میں کہیں چاہوں تو دور بلاسٹ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی بہت خطرناک والا وہ دیکھو گائی سامنے کی طرف کتنا بڑا بلاسٹ ہوا ہے اوہ بھائی یہ پرپل والا سب سے امیزنگ سوٹ ہے ابھی تک جتنے بھی سوٹ ہم لوگ نے ٹرائی کیا ہے گائیز یہ پرپل والا سب سے زیادہ امیزنگ سوٹ ہے اوہ تیری سامنے دیکھ رو بھائی بلاسٹ کتنا تکڑا ہو رہا ہے یہ سب سے پاورفل سوٹ ہے یا ابھی تک کا دیکھو میں نے سامنے کی طرف فائر کیا سامنے دیکھو بھائی وہ دیکھو کتنا بڑا بلاسٹ ادھر سے کیسے گاڑیاں اڑتی ہوئی آ رہی ہیں تم لوگ جا کر بتاؤ گائیز کمنٹ میں سب سے زیادہ پاورفل سوٹ تم لوگ کو کون سا لگا اور کون سا سوٹ سب سے اپک لگا بھائی تم لوگ کو جا کر ابھی کمنٹ میں بتاؤ آپ کی ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل وکن پریس کر کے آج سے اور انٹویشن آن کر دینا اور ملنے ہی نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک لیے گائز گوڈ پای